نہیں ہے کہ جو طلب آپ کر رہے ہوں وہ حقیقی طلب بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طلب آپ کر رہے ہوں وہ حقیقی طلب ہو اب ہماری زندگیوں میں بہت ساری مثالیں ہیں میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کبھی موضوع یہ رہا انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو تو وہاں انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے اندر جو امام کی طلب ہے وہ آیا حقیقی طلب ہے بھی یا نہیں یہ ایک سوال ہے اس کو اپنی زندگیوں میں کیا کریں میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں حقیقی طلب کیا ہوتی ہے حقیقی طلب یہ ہوتی ہے رمضانوں میں آپ یا رمضانوں کو چھوڑیں آج کر کے دیکھ لی جائے ابھی کر کے دیکھ لی جائے ابھی یہ تہیہ کریں کہ میں آج رات پانی نہیں پیوں گا اب مجلس کے بعد سے لے کر فجر تک پانی نہیں پیوں گا یہ تہیہ کر لے کیا ہوگا کچھ دیر تک آپ برداشت کریں گے گھر تلے جائیں گے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال آئے گا کہ میں نے پانی نہیں پیا ماہ مبارک کے رمضان میں بھی ہوتا ہے آپ روزہ رکھیں جب افتار کا وقت آئے پانی مت پیئیں چائے پی لیں کولڈرنگ پی لیں شربت پی لیں جو شربت لسی جو پی لیں ٹیکنیکلی آپ کی باڈی میں وارٹر کانٹینٹ آپ کا پورا ہو گیا اس کے باوجود آپ کے اندر سے ایک آواز آتی رہے گی پانی نہیں پیا اور جب تک آپ آدھا گلاس پانی پی نہیں لیں گے اب تک آپ کے وجود کے اندر سے آواز آتی رہے گی پانی نہیں پیا اور اگر آپ پانی پیے بغیر سو گئے تو کیا ہوگا رات کو پیاس محسوس ہوگی آپ سوتے میں سے جاگیں گے اور آپ کہیں گے مجھے پانی چاہیے اسے کہتے ہیں طلب حقیقی کیا میں آج تک اپنے زمانے کے امام کے لیے اس طرح سے رات کو جاگہ ہوں کیا کبھی سوتے میں سے اٹھ کر میں نے یہ سوچا ہے کہ میری زندگی میں میرے امام کی کمی ہے کیا کبھی امام کی طلب نے مجھے اس طریقے سے بیچین کیا ہے اس طرح سے ایک آدھے پانی کے گلاس کی طلب مجھے بیچین کرتی ہے تفصیلات انشاءاللہ اس کی سرے جا طلب حقیقی وہ ہوتی ہے جو وجود کو بیچین کر دے لہذا فرمایا سوال صرف اور صرف طلب حقیقی سے ہوتا ہے یعنی جب آپ کو حقیقتاً کسی چیز کی ضرورت ہوگی طلب ہوگی تب آپ سوال کریں گے پس طلب عام ہو گئی اور سوال خاص وہ حقیقی طلب کہ جو آپ کو سوال کرنے پر مجبور کر دے لہذا سوال طلب ہے لیکن کونسی طلب طلب حقیقی خوب